موسیقی پہلی پتنی چھوڑ کر چلی گئی پھر دوسری شادی دوسری پتنی سے بھی اس کا رشتہ زیادہ دن نہیں چلا اب وہ تیسری پتنی لانے کی زد کر رہا تھا لیکن اس کی اس خواہش نے کوہرام بچا دیا گودے کا دادی پر کٹار سے گودگر دادی کے ہاتھ ناباہ گھوائش جان اور رشتے کی چیگ نکل رہی پوتے نے دادی کا ہکھت لکڑ دیا وہ بھی اپنی پتنی کی اس پتنی کے لیے جسے اس کی کبھی شادی بھی نہیں ہوئی تو کیا ہے سارا ماسنا بیوی کے لیے دادی سے پتن بارہ زلے کے سکتبرا گاؤں نریندر مانی کا جھگڑا اس کی بیوی سے ہوا یہ اس کی دوسری بیوی تھی پہنی پتنی اسے چھوڑ کر گئی چلی دراصل نریندر جھگڑا ہو کسی بشت پہنی بیوی نے اسے چھوڑا تو وہ شادی کر دوسری پتنی لیا لیکن اس کی گستے ایلاگت اور دوسری پتنی بھی جھگڑا مائکے چلے گئے اب وہ تیسری پتنی لانے کی خواہش پالنے لگا لیکن اس خواہش پر جب اس کی 65 سال کی دادی کیسر بھائی نے ادراز جاتایا تو وہ اپنی دادی سے ہی اُلج پڑا اور گسے میں اس نے اپنی دادی پر ہی کٹار سے یہ حملہ بول دیا ہم لے کے بعد دادی کی چھیک نکلی تو محلے والے بھی آس پاس ہی گھٹا ہو گئے پھر کہ سربائی کو علاج کے لیے اسپتار لے جائے گیا لیکن کہ سربائی بچنا سے پہلے سے بھی بیواز چل رہا تھا بیواز تو کہے گو نہیں کام دام نہ کر رہا تو دو اورتا لے جائے دو بھائی کی کام نہ کر رہا تو پیسا ہی گھر تو دادی کو کیوں دو دادی سے کو دو اورت لائے پیسو ہی اورت لانے کی ماں تک ہوگا دن شکروان صبح کے گریم نو بچے بیوی سے جھگڑا اور دادی نے کام یا جا کمتا نرندر کی داد کے سربائی نے تیسری پتی لانے کا بیروت بھرکیا تھا اور کے سربائی کی موت کے بعد پولیس کو بھی دلالتیا پولیس نے لاش کا پوشت ماتن کرا کر نرندر کے پیتا رام پرساد کو سوپ دیا نرندر کا غصہ اس کے کابو میں نہیں تھا اور کو ہر بار اپنی پتنی سے جھگڑا کر پیٹھتا کیسے ہی سری اگٹنا آج سبس ساڑھے آٹھ نو بجے قریب بھی بات ہے جہرے ٹیلی فون سوچ نے ملی کہ وہاں سکتپور میں جو دادی کو پوتے نے مات دیا ہے اس سوچنا پر ہم مواپت پہنچے تو سکتپور میں پتا چلا ہے کہ نرندر کمار سنو پرام پرساد مالی نیوازی سکتپور نے اس کی دادی پہنی پتری سیادت کی وجہ سے اسے چھوڑ کر چڑھ گئے پھر نرندر نے دوسری شادی کی دوسری شادی سے بھی اس کا رشتہ زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہا اور کچھ دنوں بعد وہ بھی اپنی مائی کے چلے پہلے گھسے سے رشتہ کھوٹا اور بعد میں ناپاک حسرتوں کی وجہ سے اس کا اپنی دادی سے ٹکراؤ گوا دوسری پتنی کے گھر چھوڑ کر جانے کے بعد وہ دیسری پتنی لانے کی زد کرنے لگا اور اسی زد کی وجہ سے نرندر کا بیبار اس کی دادی کے سرپائے سے جس کے بعد اس نے دادی کی حتیہ کر دی اور پوری واردات کو انجام دینے کے بعد نرندر موقع سے پرار دی اور پولیس اپنے دل بل کے ساتھ اس کی دلاش میں جو دی بارہ سے پرچیش کلوار کے ساتھ ٹرائم ڈیسک سمچار پلس موسیقی 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 روز روز کا جھگڑا جھگڑا بھی معمولی ویواد کو لے کر تھا پھر پتی پتنی ایک دوسرے کے ویروتی ہو گئے اب پتنی ایک طرف تھی تو پتی ساس اور جٹھانی دوسری طرف آگے بیبس پتنی کی بیرہم داستہ آپ کے سامنے موسیقی 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 نئی شروعات کا دکھت انت کر دیا گیا ایک بیٹی بڑی حسرتوں کے ساتھ اپنے سسوال آئی نئی زندگی کی شروعات اور اسے دہتر کرنے کے لئے سپنے بھی اس نے دیکھتے تھے لیکن اس کی حسرتیں سسرال والوں کی ساجش کی شکار ہوئے اب سوال ہے کہ جب تک بیٹی اپنے مائکے میں رہتی ہے تب تک تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن سسرال میں چیزیں بدل کیوں جاتے ہیں کیوں سسرال پکش ایک بہو کو بیٹی کا درجان نہیں دے پاتا یا ایک بہو سسرال میں اس لائق بھی نہیں سمجھے جاتی کہ وہ انسان ہے جی ہاں کچھ اسی طرح کا معاملہ بوکرن کے سانکرات خانے میں درج کیا گیا ہے سنگھ اور اس کی عورت کے اپس میں بیوان چلتا تھا بیوان کو لے کر کے اس نے اپنی عورت کی اتیا کرتی اتیا کرنے کے بعد میں انہوں نے مل کر کے لاز کو اور جڑا کر کے سبوت نشت کرتی اس کے سالے نے کامراز سنگھ نے مارک سنگھ نے ریپورٹ پیس کی جس پر اتیا کا اپنا درج کیا ایک بھائی نے اپنے جیجا کے خلاف اپنی پہن کی حمدیہ کا معاملہ درج کر آیا ہے پورا معاملہ بھوجہ سرگاؤں کا پولیس کے مطابق بھوجہ سرگاؤں کے رہنے والے چھپر سنگھ نے اپنی ماں اور پہن کے ساتھ مل کر اپنی پتنی کے خلاف ساجش رچھا اور معمولی بیوان کے نفتارے کے لیے اپنی ہی بیوی کا قتل کر دیا بات میں سبوت مٹانے کے لیے چھپر سنگھ نے اپنی پتنی کا دم سمسکار بھی کر دیا سنگھ اور اس کی عورت کے آپس میں بیوان چل رہا تھا بیوان کو لے کر کے اس نے اپنی عورت کی حتیہ کرتی حتیہ کرنے کے بعد میں انہوں نے مل کر کے لاس کو جڑا کر کے سبوت نشت کر دی اس کے سالے میں کمران سنگھ نے مارک سنگھ نے ریپورٹ پیس کی جس پر حتیہ کا اپنے درد کیا تین لوگوں کے ایک پتی اور دو بہتوں قلاب کو اپنے درد ہوا ہے پولیس نے اپنی پتی کے قتل کے الزام میں چھپر سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے وہی معاملے کی تفتیش کر باقی دو آروکیوں کو بھی گرفتار کرنے کی بات کہہ رہی ہیں ساہر ہے تفتیش آگے بڑے گی تو انصاف بھی ملے گا لیکن سوال یہی ہے کہ کیا کبھی ہم مہلاو کے لیے اپنا نظریہ بدل سکے گی بھوکرن سے دلک کمار کے ساتھ کرائیم ڈیس سمجھ آر پلس برانن کاؤنٹر میں وقت ایک بریک کا ہے بریک کے بعد دکھائیں گے کھیل پیسوں کا تھا دبنگوں کی دبنگئی اور پورے پریوار نے کاؤں چھوڑ دیا بارے بیخہ سمین اپنا خود کا مکام سب چھوڑ دیا اب سوال ہے کہ سوائی مادوپور میں مجھپور پریوار کا دشمن کون بنا ہوا ہے دبنگوں کی دبنگائی سے در گیا پریوار سوال بارہ بیخہ زمین کا سوائی مادوپور زلے کے چھوڑ کا بربارہ تھانہ علاقی چولہ گاؤں میں رہنی باہت ایک پریوار گاؤں کے ہی دبنگوں سے پریشان پریوار اتنا ڈرہا ہوا کہ وہ اپنی زمین اور گھر چھوڑ کر رشتہ دار کے گھر دوب کے ہوئے بربارہ تھانے میں گھری پریوار کے ساتھ مارپیٹ کا مابلہ بھی درج لیکن ابھی تک پریوار انصاف کا انتظار کر رہا پریوار کے مانے تو گاؤں ان کی گھری بارہ بھیگا زمین یہ پریشانی آرہتی گاؤں میں شوئی مارکوٹر کاڑ دیا رہے با دی کون پیلت آدمی کو ماریو اور پھر مو گئی تو کجیو تھا رہ آدمی کی آلت کری وہ آلت تھاری کر آگا اور اسی زمین کے سری وہ اپنی روچی روکی چالاتے ہیں لیکن گاؤں کے کچھ دبنگوں پر آروپ ہے کہ وہ ان کی زمین پر کبزہ کرنے لگے ہمارکوٹر کاڑی کریں جے ساسو کھا گر کان کڑیے میں اب دو بارہ آدمی کو مو آئے تو مو شو بھی آلت کریں چل گی پھر مارکوٹر کاڑی کریں پھر مارکوٹر کاڑی کریں جو اونکو بھکایا کریں پکڑ نگیش گالی گوارڈی میں کتھارا بیٹا بون کو جاؤ گن جائے تو جاؤں تکم دریا بیدے مارکوٹر کاڑی کریں ہم گیدر پرے پھولچن مینان گاؤں کے ہی پپپو رامکیش اور مسترام پر ان کی زمین پر قبضہ اور مارکوٹر کا احروب لگایا پورا پریبار اتنا کوب زدہ ہے کہ اس نے اپنا گھر تک چھوڑ دیا اور اب وہ اپنے رشتہ دار کے یہاں پر رہتا ہے کائی مام لوگوں ہیں یہ مام لوگوں ہیں وہاں گتو لٹسے پہلے لوگائے کوڑ گا لی پہلے مارکوٹر لوگائے کو آٹھ پاؤں توڑ گا لیا آر اب مارے دے پاڑی پاؤں میں سارا لیل مارکوٹر پٹیا پہلے لگے تو وہ اپنے کھیت اور خلیان کی دیکھ بھال کر لے گھر جاتے گا تو ان سے مار کی اٹھوٹی انہیں جان سے مارنے کی تھمکی دی جاتی تو دوسری طرح ان کے زمین پر قبضہ بھی کر لیا جاتا ایک طرح پورا پریبار دبنگو سے پریشان تو وہیں پولیس بھی پیڑیت پریوار کو تن کرنے میں باز نہیں آ رہا پیڑیت پریوار کے مانے کی برواڑا دھانے کے پولیس نے کاروائی کرنے کے نام پر ان سے دس ہزار اوپے تک لے گا جو لاں گاؤ کی ایک مہیلہ نے کل میرے سمکھ سوپستے توکر ایک پریوار دیا تھا اس میں اس نے یہ آروپ لگایا کہ پہلے اس کے لڑکے کے ساتھ مارپیٹ کری تھی اور اب اس کے خود کے ساتھ مارپیٹ کری اس میں ایسا ہے جو اس کے بیٹے کے ساتھ مارپیٹ کری تھی اس میں مہیلہ چودکا برواڑا پر درز کر کے اس میں چالان سماندھت نیہلہ میں پیس کر دیا تھا ان کے ورد جو آروپ ہی کرتے ان کے ورد نیرود آتما کار رہی کر دی گئی تھی اب جو کل پریبار پرستو توہ ہے اس پر چودکا برواڑا تھانا لیکاری کو نردیش دے دیئے گئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی آروپیوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہا ایسے میں سوال ہے کہ پیڑی پریبار انصاف ملے گا بھی تو بھلا کیسے سوائی مادوپور سے مینندر شرمہ کے ساتھ رہن ڈیس سماچار پلس پورا کھیل پیسوں کا تھا اس کے لیے وہ اپنا لنگ بھی بدلنے کو تیار تھے خود کو کنر بنا کر جالسازی کر رہے تھے لیکن جب خاکی کی پرطال شروع ہوئی تو سچ سب کے سامنے تھا ہوانی منڈی ریلوے سٹیشن کی آر پی اپ پولیس نے دو ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جو اپنا بھیش اور پہچان بدل کر تھنگاہی کرتے تھے آپ کو حرانی ہوگی کہ ٹرین اور سٹیشن کے پاس دو یوگا کنر کا روپ بنا لیتے تھے اور پھر لوگوں کو تیارہ دھمکا کرتے تھے پیسہ ایٹھا کرتے تھے آج آر پی اپ پولیس نے کیا کاربائی کیا پوپر سے آدیس ملتے ہیں جو آدمی گاڑی میں چھکے بھنکے یا کنر وہ جو مانگتے ہیں پوپر کاربائی کیا پوپر کے آدیس سامنے کی جاتے ہیں پھر سمجھ ہوئی تو آج کیا کاربائی کیا آج دو پکڑے سن پر کاربائی کی کیا نام بتایا جا رہے ہیں کہاں کے نیوازی ہیں اس کا نام سنجھے ہے اس لیتا لادی کو کہاں کے رینے والے سریعے ہیں بہانی بندی کے ان کا پیشہ ہے سلوس ایسا کام کر رہے ہیں کیا حالات ہیں ان کے پہلے سے تو پتا نہیں پر فلال آج اپکڑے ہیں تو چیسی مانگو پولیس نے دو یوکوں کو ڈرین میں یادیوں سے روپیوں کی آویت وکولی کرتے تھے گر افتار کیا آپ کو بتا دیں دلی سے لے کر مومبائی کے روٹ پر آپ کو اس طرح کے کئی نقلی کندر مل جائیں گے جو آپ کو جڑا دھمکا کر پیسے بس ہل سکتے ہیں حالانکہ دو یوکوں کی گرفتاری کے بعد پولیس اس بات کا پتا لگانے میں لگی کہ ان کا کوئی جیروہ ہے بھی یا نہیں جو اس طرح کا فریب کر لوگوں کو لوب رہا ہے سر آج آرپیو پولیس نے کیا کاروائی کی ہے اوپر سے آدیس ملتے ہیں جو آدمی گاڑی میں چھکے بن کے یا کنڈر وہ جو مانگتے ہیں اوپر گاڑائی کی اوپر کی آدیس سمجھ کی جاتی ہے سمجھ سمجھ کی آج کیا کاروائی ہوئی ہے سر دو پکڑے اوپر کاروائی کی کیا نام بتایا جا رہے ہیں کہاں کے نیوات سکتے ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں ان کا پیشہ ہے سلوس ایسا کام کر رہے ہیں کیا حالات ہیں ان کے سہلے سے تو پکڑا نہیں پر فلال آج پکڑے ہیں تو کیسے ہی مانگو خالا بار جلیہ کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن بھوانی منڈی میں اس سٹیشن پر لوگوں کی آواجاہی بھی کافی اور یہی بجائے کہ اس طرح کے پرے بھی بڑے ہی آسانی انجان لوگوں کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں ایسے تو خواہنی منڈی ریلوے سٹیشن بیش رینی کا درجہ ملا ہوا ہے لیکن جس طرح کا فرے اس اسٹیشن اور اس روٹ پر ہو رہا ہے اس نے لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیا ہے بلحال تو خواہنی منڈی آرپی پولیس نے کورلاسی ریلوے سٹیشن کے قریب عوض ایکسپریس کے دو یوکوں کو نقلے کندر بند کر یارتیوں سے روپیہ وصلتے ہوئے گرفتار کیا دونوں آرپیوں کے نام سنجیں اور راجو بتایا جا رہے ہیں جو خواہنی منڈی شہر کے رہنے والے دونوں روزانہ پوٹا سے نابدہ ریلوے سٹیشنوں کے بھی ایکسپریس ٹینوں سے سلیپر خوچوں میں روپیوں کی بسپری کرتے ہیں بلحال تو خواہنی منڈی شہر کے رہنے والے ہمانی منڈی سے لوکیش مکمانہ حسدار خرائم گیر سمچار اپراد کی دنیا وہ دنیا ہے جہاں اندھیرہ حقیقت ہے جہاں کی چمچماتی روشنی فریب ہے اس لئے سترک رہی ہے سامدھان رہی ہے کل پھر ملیں گے اپراد کی کچھ اور خبروں کے ساتھ نمسکار